سپیم کروڈ پاکستان نے آج اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے پہلی بار کے عدالت کی جو پورے لائف مناظر تھے وہ دکھائے گے چیف جسٹس بندیال تھے انہوں نے اس پر سٹے آرڈر دیا فیصلے کو موطل کیا آئندہ سے کوئی بھی بینچز جو بنیں گے اس کی تشکیل میں صرف وہ فرد واحد فیصلہ نہیں کرے گا کون کون سی شخصیات ہیں جو اس کی ذت میں آئیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیسبوک چینل عادل نظامی سپیکس ناظرین آج کا ولوگ سپیم کروڈ پاکستان کی جانب سے آئے تاریخی فیصلے پر مبنی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر سپیم کروڈ پاکستان نے آج اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے پانچ روزہ یہ سماعت تھی جس کو قومی ٹیلی ویئر نے لائف اس کی سٹریمنگ اس کو نشریات لوگوں کو دکھائی لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ججز بیٹھ کر سپیم کروڈ پاکستان میں فیصلے کرتے ہیں کس طرح سے اختلاف رائے ہوتا ہے اور کس طرح سے وہاں پر مقلہ دلائل دیتے ہیں یہ جو فیصلہ ہے یہ ہوا تھا پارلیمنٹ کی جانب سے اس بل کو پاس کیا گیا تھا اور جس میں یہ تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ڈیولوشن آف پاور ہے وہ کی گئی تھی کہ صرف وہاں پر سپیم کروڈ پاکستان میں صرف فرد واحد کے فیصلے نہ ہو جو بینچز کی تشکیل ہے اس میں تھوڑا کنسنسز ہو دیگر ججز کو بھی تھوڑا بیچ میں شامل کیا گیا تھا دو سینئر موسٹ ججز پلس جو چیف جسٹر پاکستان ہیں ان کو امپاور کیا گیا تھا کہ وہ جو سو موٹو ایکشن ہے سو موٹو نوٹس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بینچز کی تشکیل ہے اس پر بات کریں گے اس ٹائم کے جو چیف جسٹر بندیال تھے انہوں نے اس پر سٹے آرڈر دیا فیصلے کو موطل کیا آنے والے چیف جسٹر پاکستان جسٹر قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ہی اس کو ٹیک اپ کیا اور فل کورٹ جو اس ٹائم مطالبہ تھا قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ججز کا ان میں بڑی سینر ججز شامل تھے کہ اس پر فل کورٹ بیٹھنا چاہیے وہ ڈیسائیڈ کرے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کروایا اور پانچ دن کی یہ پوری کاروائی ہوئی جس کو پوری قوم نے لائف سٹریمنگ اس کو دیکھا اور ایک ایک لفظ جو ججز نے بولا وکلا نے بولا اس کو بیان کیا اب اس کا جو ہے فیصلہ آج آ چکا ہے بڑا تاریخی فیصلہ ہے سپریم کورٹ پاکستان نے پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کو تسلیم کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو پارلیمان ہیں اس نے سپریم کورٹ پاکستان کو سٹرنٹھن کیا ہے اس قانون سازی کے ذریعے آئین پاکستان کے آرٹیکل ون نائٹی ون کی اس کو کہا جائے تشریح ہے تو بیجا نہیں ہوگا پریکٹس ان پروسیجر بل قانون سپریم کورٹ پاکستان نے دس پانچ کے فیصلے سے اس کو برکار رکھا ہے شک وائز اس کی جو ہے منظوری دی گئی ہے اس پر جو ہے اتراز اور اختلافی نوٹ جو ہے وہ لگائے گئے موسٹلی وہی ججز ہیں جو اس ٹائم سپریم کورٹ پاکستان کا ایک کہنے کے جو وہ ڈوین تھی جو اس ٹائم میں نظر آتی تھی کہ جسٹس بندیال کے ساتھ جو لوگ تھے اور قاضی فائزیسہ کے ساتھ جو لوگ تھے آج بھی وہی نظر آیا کہ جسٹس منیب اکدر اجازل احسن آئیشہ ملک مظاہر علی اکبر نکوی جو ہیں ان ججز کی جانب سے اختلافی نوٹ بھی ہیں موسٹلی جو تین طرح تین طریقے سے تین شکے تھی جس کو ان کو مرحلہ وار جو ہے اس پہ بات کی گئی اب اس پہ مختلف رائے ان ججز کی سامنے آئی ہے ایک تو مجموعی طور پر اس جو بل ہے اس کو منظور کیا گیا پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کو آج انڈوس کیا گیا سپریم کورٹ پاکستان سے کیونکہ ملک کی بائیس کروڑ چوبیس کروڑ عوام جو ہے وہ پارلیمنٹ کو منتخب کرتی ہے جو پارلیمنٹ کے تین سو بیالیس تین سو پچاس جتنے بھی عراقین ہیں وہ اس بائیس یا چوبیس کروڑ عوام کی جذبات کی اکاسی کرتے ہیں وہاں پر اور پارلیمنٹ کا جو کام ہے جو پارلیمنٹ ہے قانون ساز اسمبلی اس کا کام ہی قوانین بنانا ہے اور جو سپریم کورٹ پاکستان اس کا کام جو ہے اس کی تشریح کرنا ہے اب اس میں جو اہم جو چیزیں تھی ڈیولیشنل پار تو چلے ہوگی اچھی بات ہے آئندہ سے کوئی بھی بینچز جو بنیں گے اس کی تشکیل میں صرف جو چیف جسر پاکستان ہوگا وہ فرد واحد فیصلہ نہیں کرے گا دیگر دو جو سینئر موسٹ جزیز ہوں گے وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے اس پورے پروسیجر کا اس کے علاوہ جو اہم بات تھی کہ اپیلوں کا حق مل گیا کہ از خود نوٹس سپریم کورٹ خود سے کوئی اگر چیز کو ٹیک اپ کرے گا اس پر اپیلیں کی جا سکیں گی اور پہلے یہ حق نہیں تھا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس کو نو چھے کا جو یہ فیصلہ ہے پندرہ رکنی بیائیش تھا لیکن نو چھے سے اکسریت سے اس کو بھی جو ہے وہ مانا گیا ہے اور سب سے اہم جو اس میں بات تھی وہ یہ تھی کہ جو گزشتہ فیصلے پچھلی دور میں جو فیصلے ہو چکے ہیں ماضی میں جو فیصلے ہو چکے ہیں اس پر اپیلوں کا حق ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ سب سے اہم اس پورے معاملے میں سوال تھا لیکن اپیلوں کا حق نہیں ملے گا اکسریت یہ آٹھ ساتھ کا یہ فیصلہ ہے آٹھ ججز اس بات پر متفق تھے کہ اپیلوں کا حق نہیں ملنا چاہیے جن پر ماضی میں کیسز چلے فیصلے ہو گئے وہ اب دوبارہ سے ان پر اپیلیں نہیں کر سکتے جو پریکٹس اور پروسیجر بیل تھا اس میں یہ شامل تھا اس کو سپریم گروڑ پاکستان نے نہیں مانا اس کی ریجیکشن ہو گئی ہے اب اس کا اطلاق کیسے ہوگا یہ بڑا اہم ہے کون کون سی شخصیات ہیں جو اس کی ذات میں آئیں گے سب سے پہلے سابق وزیراعظم نواز شریف اس کی ذات میں آئیں گے دوسرے نمبر پہ جہانگیر ترین استقام پاکستان پارٹی کے پیٹرن انچیف وہ اس کی ذات میں آئیں گے جو ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ نااہلی سپریم گروڑ پاکستان سے ہوئی جیسا سابق وزیراعظم نواز شریف کی جہانگیر ترین کی وہ دوبارہ سے نظر سانی میں جائیں گے دوبارہ سے اپیلے کریں گے لیکن ان کو یہ اپیلے ملنے کا حق نہیں ملا اکثری تھی یہ فیصلہ جو ہے سپریم گروڑ پاکستان سے آ چکا ہے جس کے اب دور رس پاکستانی سیاست پر بھی جو ہے نتائج وہ آئیں گے آپ کو نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں اب دیکھتے ہیں کہ بیان صاحب کی واپسی اسے کتنی متاثر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آ کر وہ اپنے کیسز جو ہیں عدالت میں جائیں گے لیکن جو ان کی ناہلی ہے جسرا باسٹ ون ایف کے تحت ان کو ناہل کیا گیا تھا وہ واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا اب یہاں صرف چیزیں واضح ہو گئی ہیں تحریری تفصیلی فیصلہ بھی اس کا آنا ہے شورٹ آرڈر جو چیف جسٹر پاکستان جسٹرز قاضی فائزیسا ان کی جانب سے پڑھا گیا انہوں نے ویڈیا کا شکریہ ادا کیا انہوں نے ججز کا شکریہ ادا کیا انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ واپے مجھد وکلا کا اور سب سے بڑھ کر جو پی ٹی وی جس نے پانچ روز تک یہ لائف سٹریمنگ جو ہے پوری قوم کو دکھائی ان کا بھی شکریہ ادا کیا لیکن ان پانچ روز میں یہ تاریخی لمحات تھے ملک کے پہلی بار کے عدالت کی جو پورے لائف مناظر تھے وہ دکھائے گئے ورنہ سکیچ بنتے تھے ججز کی تصاویر جو ہیں وہ لے کر آئی جاتی تھی ہم نے دیکھا سن دوہزار دو تین سے پاکستان کی جو عالی عدلیہ بلکہ افتخار محمد چودری کے ٹائم سے دیکھا کہ فل کورڈ بن رہا ہے فل کورڈ ریفرنس ہو رہا ہے افتخار چودری کو مزول کر دیا اس کے اوپر جو ہے ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کانسل میں پورا معاملہ گیا اس کے اجلاس ہو رہے ہیں سکیچ بنای جاتے تھے تصاویر بنائی جاتے تھے لیکن یہ پہلی بار تھا کہ پاکستانی قوم نے یہ دیکھا کہ ملکی عالی ترین عدلیہ میں کیسز کس طرح سے سنے جاتے ہیں ججز کس طرح سے ریمارکس دیتے ہیں اور کس طرح سے ایک خلافے رائے ہوتا ہے اور وقلہ اپنی پلی یا اپنی جو آرگیومیٹ ہے وہ کس طرح ملکی عالی ترین عدلیہ اور ججز کے سامنے رکھتے ہیں یہ پہلی بار یہ قوم نے مناظر ٹی وی پر دیکھے جو قابل تحسین ہے ایک اس کے بارے میں بہت سے لوگ کی کہلے کے مائنڈ میں لوگ اپنے ایک منظر بناتے تھے لیکن پہلی بار انہوں نے دیکھا یہ نہ صرف ایک عام عوام کے لیے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی چیز تھی کہ انہوں نے پورا ٹرائل دیکھا ان کو سمجھنے کا موقع ملا بہت سے چیزیں ایسی تھیں جو سپریم کورٹ پاکستان سے کوٹ روم نمبر بان ہم بھی کئی بار گئے بہت سے کیسز وہاں پر سنے تو وہ ہم باہر آ کر جب اس کو کوٹ کرتے تھے بتاتے تھے تو گھر بیٹھا ہوا ایک ناظر ایک بندہ پاکستانی شہری شاید اس طرح سے ان کو انڈسٹینڈ نہیں کر پاتا تھا لیکن یہ پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ججز آرگیو کرتے ہیں کس طرح ججز بولتے ہیں شکل کسی کو نہیں معلوم تھی تصاویر کے ذریعے چند ایک تصاویر سوشل میڈیا پر ججز کیا آتی تھی ججز اپنی ایکٹیوٹیز کو بہت محدود رکھتے ہیں فوٹیجز بلکل باہر نہیں آتی اگر فل کورٹ بھی ہوتا ہے کوئی فیر ویل بھی دی جاتی ہے کسی ججز کو کسی کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے تو ان کی بھی تصاویر جو ہے وہ باہر نہیں آتی تھی تو یہ پہلی بار تھا لوگوں نے دیکھا لوگ کے جو سٹوڈنٹ ہیں جو آگے جا کے اس شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں جوڈیشری کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی بڑا فروٹ فول تھا ہے پورا پروسیجر جس کے لئے سپریم گروڈ پاکستان چیف جسر پاکستان لائکے تحسین ہے جتنی بھی ان کی تعریف کری جائے وہ کم ہے آج بلا آخر یہ فیصلہ آیا ہے اب اس کا جو تفصیلی فیصلہ اس سے پہلے اس پر زیادہ ڈیبیٹ ہم بھی نہیں کر رہے زیادہ اس پر نہیں بول رہے کہ ایسی کچھ چیز مسکوٹ نہ ہو ہم آپ کو کوئی غلط ایسی انفرمیشن نہ دے جو کہ بعد میں جو تحریری اور تفصیلی فیصلہ ہے اس کے مطابق ٹھیک نہ ہو لیکن ابھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو اپیل کا حق تھا وہ گزشتہ فیصلوں پر نافذ العمل نہیں ہوگا آج کے بعد جو ڈیسین ہوں گے جو کاروائی جس سے آج خود نوٹس کی ہوگی یا بہت سے معاملات دیگر جو ہیں ان میں جا کر جو ہے اپیل کا حق مل سکے گا لیکن جو فیصلے ہو چکے ہیں اس پر ریلیف نہیں ملے گا یا اس پر اپیل کا حق نہیں ملے گا جو ڈائریکٹلی جو ہے پاکستان مسلم انگی نون کی قیادت جہانگیر ترین صاحب اتنے پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں لیکن میاں صاحب کیونکہ تین بار سابق وزیر آدم رہ چکے ہیں اکیس اکتوبر کو پاکستان ان کی واپسی ہے چوتھی بار پرائم میسٹر شپ بننے کا سپنا لے کر وہ پاکستان آ رہے ہیں تو ڈائفینٹلی اس فیصلے کے بعد ان کا سپنا بھی مجروح ہوگا اور جو سوچ کر پاکستان آنا چاہ رہے تھے وہ چیزیں بھی ان کو نہیں ملیں گے شکریہ